محضرت و محترم بیلیو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا بے انتہا شکر ہے کہ ہم آلہ حضرت گنجے کرم حضور پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ تعالیٰ کے پاک در پر آپ کی تعلیمات کے بارے میں اور گفتگو کے بارے میں سن رہے ہیں میں محترم المقام جناب پیر مفتی انوار اللہ تیبی صاحب سے ملتمیس ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع تدریس کے متعلق گفتگو فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال فی مقام آخر علم الانسان ما لم جعلم آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ وآہل بیتکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و احترام کے لائق ہمارے شیخِ طریقت حضور بابا جی سید میر طیب علیشہ بخاری دامت براکات ہم القدسیہ سجادہ نشین آستان آلیہ حضرت کرمہ والا شریف اور میرے پیر بھائیوں بیلیوں مجھے جس عنوان پر گفتگو کا موقع دیا گیا ہے وہ تدریس ہے تعلیم ہے اور اس آستانہ آلیہ حضرت کرمہ والا شریف سے تعلیم و تدریس کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جو آپ کے الٹے ہاتھ پر حضرت کرمہ والا یونیورسٹی کے نام سے موجود ہیں اور جو فکر اور جو سوچ حضرت صاحب حضرت کرمہ والے رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تدریس کے بارے میں ہے اس حوالے سے میں کچھ اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اور میں حضرت کرمہ والے رحمت اللہ علیہ کے روحانی بچے اور آپ کے روحانی فیضان کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہم پر ہے تو اس لیے اس آستانے سے جو تدریسی فکر تعلیمی فکر ہونی چاہیے اور جو ہمارے بابا جی کی سوچ ہے اس حوالے سے میں کچھ ارز کرنا چاہوں گا اور اس سے قبل کچھ احادیث اور علم کے بارے میں آپ سے بات ہوگی ایک حدیث پاک جس کو امام ترمزی نے روایت کیا اور سہا ستہ کی اور بھی کتب میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستہ پر چلا اللہ تعالی اس کو جنت کے رستہ پر چلاتا ہے اور اہل علم کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی مخلوق مغفرت اور بخشش طلب کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں اور اہل علم انبیاء کے بارث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء مال و دولت کو دنیا کو اپنی وراست نہیں بناتے یہ علم کو اپنی وراست بناتے ہیں اور علم سکھانے کی کیا فضیلت ہے صاحب مشکات نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دو جماعتوں کو دیکھا دو حلقوں کو دیکھا آپ کے صحابہ دو ٹولیوں کی صورت میں موجود تھے ایک گروہ تو ذکر اذکار میں مصروف تھا عبادات میں مصروف تھا تسبیحات میں مصروف تھا اور دوسرا گروہ جو تھا وہ سیکھنے اور سکھانے میں مصروف تھا تعلیم و تعلیم میں مصروف تھا درس و تدریس میں مصروف تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور دونوں جماعتوں کو دیکھا فرمایا دونوں خیر پر ہیں دونوں بھلائی پر ہیں لیکن حضور اور ان لوگوں میں تشریف فرما ہوئے جو تعلیم و تعلیم کر رہے تھے سیکھ اور سکھا رہے تھے اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وہ اس تو معلمن مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تو یہ فضیلت ہے تعلیم دینے کی سکھانے کی اور جو علم ہے نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے علم کی دو قسمیں ہیں علم اللسان اور علم القلب علم نافع سے مجھے حضرت صاحب حضرت کرمہ والے رحمت اللہ علیہ آپ کی وہ بات یاد آگئی جب آپ بچپن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے برے صغیر پاکوہند کی بڑی بڑی درسگاہوں میں جانے لگے تو آپ کے بہت ہی شفیق چچا پیر سید قطب الدین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے نصیحت فرمائی اے میرے بیٹے وہ علم حاصل کر کے آنا جو علم نافع ہو جس سے مخلوق ہے خدا کو فائدہ پہنچے نہ کہ وہ علم جو خوشک ہو اور صرف کیلو کال تک محدود ہو اور پھر حضرت صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ نے وہی علم حاصل کیا جو علم نافع ہے وہی علم حاصل کیا اور یہ جو علم نافع ہے جس کو قلبی علم کہتے ہیں یہ وہ علم ہے کہ مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے عامال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین طرح کے عمل اور جس میں ہے وہ علم جو علم نافع ہو علم نافع اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نفع پہنچاتا رہتا ہے اور یہ حضرت صاحب سرکار کا علم نافع ہی ہے اسی کا فیضان ہے کہ آپ کو ایک ہندو نے خط لکھا کہ حضور میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہے میری آنکھیں کمزور ہیں تو مجھے کوئی دوائی تجویز فرما دیں تو خط لکھنے والے کو حضور نے فرمایا لکھو کہ یہ پڑھا کرے الاسلام نور ہے اور کفر ظلمت ہے جب اس نے کچھ دیر یہ پڑھا تو اس کے دل کی آنکھیں کھل گئی اس کا دل چاہا کہ وہ اسلام قبول کر لے یہ علم نافع کا فیضان ہے علم نافع وہ ہے کہ زبان سے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ زبان سے جو علم بولا جاتا ہے وہ تو حجت ہے وہ دلیل ہے یہ علم نافع ہے یہ قلبی فیضان ہے حضرت صاحب نے اس کو قلبی فیضان کے ذریعے سے مسلمان کیا فرمایا کہ اس کو لکھو کہ کسی عالم سے کلمہ پڑھ لے اور اپنی برادری میں بتائے نہیں کیونکہ اگر برادری میں بتائے گا تو وہ لوگ اس کو ختم کر دیں گے اس کو نقصان پوچھائیں گے تو یہ علم نافع ہوتا ہے اور ایک بزرگ نے مجھے بتایا جس کی یہ ڈیوٹی تھی حضرت صاحب کو جو خطوت آتے تھے اس کا جواب دیتے تھے اور انہیں کہا کہ حضرت صاحب پر کرم کا اس قدر غلبہ تھا خیر کا اس قدر غلبہ تھا کہ بعض اوقات کوئی لوگ فقی مسائل پوچھتے تھے آپ کو خط لکھتے کیونکہ آپ جید عالم تھے بلکہ آپ مجتحد الاصر تھے آپ کو لوگ فقی مسائل پوچھتے تھے کہ حضور اس بارے میں اس فقہ کے اس مسئلے کے بارے میں آپ کا خیر خیال ہے بڑے بڑے علماء خط لکھتے تھے تو آپ فرماتے کہ بیلیا اس کو لکھ دو اللہ کریم خیر کر دے گا وہ فقی مسئلہ پوچھتا اور حضور فرماتے ہیں اللہ کریم کرم کر دے گا اور اس کا فقی مسئلہ حل ہو جاتا تھا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا یہ ہے قلبی فیضان یہ ہے علم نافح اور ایک بات یاد رکھیں ہمارے بابا جی فرماتے ہیں یہ جو علم ہے نا یہ وہی ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے باقی جو ہم سیکھتے ہیں جس طرح تجارت ہے جس طرح سائنسز ہیں یہ علم نہیں ہے یہ فن ہے ہمارے روزگار کے لیے جو ہم سیکھتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں فرق نہیں کرتے ایک علم ہے جو قرآن و سنت کا ہے جو قرآن و سنت سے ملتا ہے اور ایک فن ہے جو ہر ادارے سے مل سکتا ہے لیکن یہاں میرے بابا جی نے جو ادارہ قائم کیا ہے حضرت کرمہ والا یونیورسٹی اس کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے قرآن و سنت کا علم بھی ملے اور اس دنیا کا جدید فن جس کو آپ جدید علوم کہتے ہیں وہ بھی ملے چاہے وہ کامرس کے علوم ہو چاہے وہ سائنسز کے علوم ہو قرآن و سنت کے علوم کے ساتھ ساتھ وہ فنون بھی ہم اپنے بیلیوں کو دے اور آج کل جو تدریسی عمل چل رہے ہیں آج کل جو لوگوں نے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں بے شمار ادارے موجود ہیں اگر آپ ان کو ایم بی اے کروانا چاہتے ہیں تو دنیا میں پاکستان میں پنجاب میں آپ کے اردگرد بے شمار کالجز موجود ہیں اگر آپ کو حضرت کرما والا یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اگر کوئی سائنس پڑھے گا اگر یہاں پر کوئی کامرس پڑھے گا یہاں پر اگر کوئی فن سیکھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی درست ہوگا اس کی نسبت بھی اچھی ہوگی اس کا عملوں کردار بھی بہتر ہوگا اس کو دین کے بارے میں معلومات ہوگی اور کل کو جب وہ دیکھنے میں تو ایم بی اے ہوگا دیکھنے میں تو انجینئر ہوگا دیکھنے میں تو ڈاکٹر ہوگا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو کسی ایسے ادارے میں بھیجا جہاں پر دین سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہ ہوا تو آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے اور کل کو کوئی آپ کے لیے فاتحہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور بلکہ بعض تو ادارے ایسے ہیں کہ وہاں ہمارے بچے چلے جاتے ہیں اور وہ سکھاتے ہیں کہ مر جائے تو پھر فاتحہ درود نہیں کرتے اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجا اور ان کی اس روحانی اور دینی تربیت پر توجہ نہ دی تو ہماری اس دنیا کی جو کمائی ہے وہ دراصل آخرت ہے تو اگر اس کی آخرت ہی درست نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ مشکت اور محنت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس لیے آستانہ علیہ حضرت کرمہ والا شریف میں یہ جو ادارہ قائم کیا گیا ہے ابھی ابتداء ہے اور یہ ادارہ آپ کا ہے یہ ادارہ حضرت کرمہ والا شریف کے بیلیوں کا ہے اس کو زیرو سے لے کر اس کو کمال تک پہنچانا یہ ہم سب کا فرض ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں حصہ ڈالیں اس کی بہتریہ کیلئے کوشش کریں اور اس میں نہ صرف کہ اپنے بچوں کو اپنے عزیزوں کے بچوں کو بھیجیں بلکہ ہر طرح سے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کیونکہ اس ادارے کے قیام میں جو نیتیں شامل ہیں جو مقصد ہیں وہ بہت عظیم ہیں اور اس کے قیام کا جو مقصد ہے نہ صرف یہ کہ دنیا بہتر ہو جائے بلکہ ہماری اور ہمارے بچوں کی آخرت بھی بہتر ہو جائے یہ مقصد ہے اور حضرت کرمہ والا شریف میں جو ایک بار آ جاتا ہے اور دربارشے پر حاضری دیتا ہے تو یقیناً حضرت صاحب کی نظر کرم اس پر پڑتی ہے اور اللہ کے ولی کی خدمت میں اگر کوئی ایک لمحہ بھی بیٹھ جائے تو یہ سو سال کی بیریاں عبادت سے بہتر ہے اس آستانے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں میں بار بار آپ کو یہ مزارش کروں گا کہ حضرت کرمہ والا یونیورسٹی میں کلاسز شروع ہو چکی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس طلبہ آتے ہیں کہ ہمیں آئیکام کروا دیں ہمیں ایف ایسی کروا دیں ہمیں آئی سی ایس کروا دیں اور یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہوئے ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ اصل علم جو علم دین ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے وہ بھی سیکھنے کے لئے بچے ہمارے پاس آئیں اور ہم نے حضرت کرمہ والا شیف میں بابا جی کے حکم پر جو یہ پروگرام شروع کیا ہے دین سیکھنے اور سکھانے کا اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے جاری ہو ساری کر سکیں اور الحمدللہ جو بچیاں ہیں ہمارے ہاں وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد چار سالہ پروگرام پورا کرنے کے بعد اب پڑھا رہی ہیں اور ان کا سلسلہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھی بھیجیں تاکہ یہ قرآن و سنت کا فیضان آستان علی حضرت کرمہ والا شریف سے اس طرح سے جاری اساری ہو کہ حضرت صاحب حضرت کرمہ والی رحمت اللہ علیہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے اور مرشد کریم کی اطاعت میں زندہ رکھے اور کل قیامت کو جب ہمیں اٹھایا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خادموں اور غلاموں میں اٹھایا جائے حضرت کرمہ والا شریف کے سچے مریدوں میں اور غلاموں میں اٹھایا جائے و آخر دعویٰ